ایک ایسا منگول لیڈر جس نے چنگیز خان کے بعد تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کی ایک ایسا بیشیس لیڈر جس نے چین کو فتح کیا جان ڈینیسٹری کا قیام کیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پانچویں عظیم منگول خان قبلائی خان کی بات کرنے جا رہے ہیں کس طرح دو مرتبہ جیپنیز نے تقریباً آدھی سے زیادہ قبلائی خان کی فوج کو ہلاک کیا مشہور ایکسپلورر مارکو پولو کس طرح قبلائی خان کے پاس آیا پچھلے اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ہماری کہانے کا آگاز تیرویں صدی کی اول میں وسیع منگولیہ مدانوں میں شروع ہوتا ایک نوجوان اور ایک ایمیسیس لیڈر جس نے اپنے دور حکومت میں متحارب قبائل کو مجھد کیا اور بالاخر چنگیز خان کا لقب تیار کیا اس نے سب سے بڑے ایک منگول سلطنت کی بنیاد رکھ کی اور علاقے کے خانہ بدوست ثقافت کو ایک مجھبور پوجی قوت میں تنبیل کیا 1162 میں بورجگن قبیلے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تیموجین رکھا گیا بورجگن قبیلے کے سردار تیموجین کے والد یسوگی تھے لیکن ایک بڑا سانہا اس وقت پیش آیا جب تیموجین صرف نو سال کا تھا اور اس کے والد یسوگی کو زہر دے دیا گیا ان کے قبیلے کو نوجوان تیموجین نے فکری قائدانہ حسوسیات کا مظاہرہ کیا جیسے جیسے تیموجین بڑا ہوا اس نے وفادار پیرکھروں کو اکھٹھا کرنا شروع کیا اور ہمسایہ قبائل کے ساتھ اتحاد بنانا شروع کیا ڈپلم ایسی اور طاقت دوروں کے ذریعے اس نے مستقل طور پر اپنا اثر و رسول بڑھایا بارہ سو چھے میں کئی فوجی فتوحات اور کامیاب سفارتی تدبیروں کے بعد تیموجین کو عالمی رہنما قرار دیا گیا اس کے لقب چنگیز خان سے نوازا گیا منگول قبائل نے انہیں اپنے سپریم ویڈر کے طور پر تسلیم کیا جو منگول سلطنت کے قیام کی علامت ہے دوستو چنگیز خان کے سب سے قابل اعتماد اور قابل بیٹوں میں سے ایک طلوی خان تھا جو 1190 میں چنگیز خان اور اس کی ایک پرنسپل بیوی بورتے کے ہاں پیدا ہوا طلوی منگول سلطنت کی تیزی سے روج کا مشادہ کرتے ہوئے پلا بڑھا اور اپنے نامر والد سے جنگ اور ڈپلومیسی کا فن سیکھا چنگیز خان کو اپنے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں بشمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اس نے اندرونی بغافتوں اور بیرونی محالفین کا مقابلہ کیا اس کی عسکری زخانت نے ان تمام رکافتوں پر قابو پانے میں مدد کی چنگیز خان کی قیادت میں منگول سلطنت نے تیزی سے توسی کی اور پورے ایشیا کے وسیع علاقوں کو فتح کیا طلوی نے اپنے والد کے دور حکومت میں مختلف فوجی محیمات اور سیاسی ممور میں اہم کردار ادا کیا تو ایک ہنرمن فوجی کمانڈر تھا جو فوجیوں کو حکومت عملی کے ساتھ جنگ میں لے جاتا تھا طلوی کی ڈپلومیٹک سکلز بھی اتنی ہی متاثر کن تھی جو محکوم قبائل کی وفاداری کو یقینی بناتی تھی تو یہاں ان کی شادیس و گرتانی بیٹی سے ہوئی یہ ہاتون اپنی سیاسی ذہانت کی وجہ سے کافی مشہور تھی ان کے کئی بچے ہوئے لیکن ان میں مشہور قبلائی خان اور مونگے کی خان ہیں دوستو چنگیز خان کا ویجن اور فوجی قابلیت تاریخ کی سب سے بڑی منگول سلطنت کی تحلیق کا باعث بنا اس کی قیادت اور ملٹری سٹریٹیجیز نے منگولوں کو ایشیا یورپ اور میڈل اسٹ کے وسیع علاقوں کو فتح کرنے کی اجازت دی اور ان حتوں پر ایک پائیدار لیگیسی چھوڑی ایک فوجی کمانڈر اور سفارتکار کے طور پر طلوعی کی شراکت نے چنگیز خان کی فتح شدہ زمینوں پر سلطنت کی گریفت مضبوط کرنے میں مدد کی اس کی مراس اس کی اولاد کے ذریعے زندہ رہی جس نے منگول سلطنت کی توصیح کو جاری رکھا طلوعی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا مونگے کی خان منگول سلطنت کے چوتھے عظیم خان کے طور پر تخت پر بیٹھا مونگے کی نے اپنے والد کی مراس کو جاری رکھا اور سلطنت کے علاقوں کو مزید وسط دی مونگے کی خان کے دور حکومت کی ایک اہم کامیابی 1279 میں ساؤڈن سونگ ڈینسٹی کی کامیاب فتح تھی جس نے چین کو منگول حکمرانی کے تخت متحد کیا اور یونڈ ڈینسٹی کو رولنگ پاور کے طور پر قائم کیا دوستو افسوسناک بات یہ ہے کہ مونگے کی خان کا دور حکومت ختم ہو گیا وہ تخت پر بیٹھنے کے صرف آٹھ سال بعد ہی انتقال کر گیا اس کی موت نے سلطنت میں ایک حلا پیدا کر دیا جس کے بعد چگیز خان کے خوشیار پوتے قبلائی خان کے لیے اگلا عظیم خان بننے کی راہنوار ہو گئی قبلائی خان بارہ سو پندرہ میں پیدا ہوا قبلائی خان طلوعی خان کا چوتھا بیٹا تھا اس نے بارہ سو اکاون میں ہی منگول سلطنت کی توسری اور استحقام میں اہم کردار ادا کرنا شروع کیا جب وہ تیس کی دہائی کے وسط میں تھا اس کے بائی مونگے کی خان نے چین کے نون سونگ ڈینسٹی کی فتح کو مکمل کرنے کا عظم کیا جس کا منصوبہ چنگیز خان کے تیسرے بیٹے اوگدی خان کا تھا مونگے کی خان نے فارس کو زیر کرنے کا بھی ارادہ کیا یہ کام قبلائی خان کے دوسرے بائی خلاکو خان کو دیا گیا اس وقت قبلائی خان کو چین کے معاملات کی مکمل سیول اور فوجی ذمہ داری سارا انجام دینے کا کام دیا گیا ایسا لگتا تھا اس نے کبھی چینی پڑھنا یا لکھنا نہیں سیکھا لیکن اس نے چینی سوچ کی برطری کو پہلے ہی پہچان لیا تھا اس نے اپنے اردگیر کنفیوشیس کے بہت قابل اعتماد مشیروں کا ایک گروپ جمع کر لیا اس وقت قبلائی خان نے اپنے جرنل اور ینگ قدائی کو کمان سونپنے سے پہلے نانزو کے دائی بادشاہ کو زیر کرتے ہوئے نانزو کم قابلہ کیا بارہ سو ستاون میں مونگے کی نے جنگ کی ذاتی ذمہ داری سنبالی لیکن بارہ سو انسٹھ میں اس کی موت ہوگی اس کی موت کے بعد جب قبلائی نے سنا کہ اس کا چھوٹا بھائی ایرک بوگ جسے وطن کا انچار چھوڑا گیا تھا خود کو ہان منتحب کرنے کا ارادہ کر رہا ہے بارہ سو ساٹھ میں قبلائی خان نے نانزو کے ساتھ جنگ بندی کا ارادہ کیا اور اپنی رائشگاہ شانگدو پہنچا شانگدو میں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک عظیم اسمبلی کا انقاد کیا اور پانچ مائی کو قبلائی خان کو متفقہ طور پر خان منتحب کیا گیا اور اس طرح موگے کی خان کی جانشینے قبلائی خان کے پاس چلی دو سو چنگیز خان کی موت کے بعد سلطنت کے کنٹرول کے لیے اس کی اولاد کے درمیان جد و جد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا دو دن بعد قبلائی خان نے کلاسکی چینی زبان میں اپنی جانشینے کا اعلان کیا کیونکہ اس وقت ایک پرائیمو جینیٹس حصول تسلیم شدہ نہیں تھا ایرک بوگ نے کچھ طاقتور حامیوں کے ساتھ کراکرم جسے منگول سلطنت کا اصل دار الحکومت کہا جاتا ہے میں اپنا ایک کورل ٹائی رکھا اور قبلائی کی کاروائی کو نظر انداز کرتا رہا اور خود کو خان قرار دے دیا مارکو پولو کے اس اسرار کے باوجود کہ قبلائی خان ہی چنگیز خان کی اصل اور جائز اولاد اور صحیح حاکم ہے بارہ سو چو سٹھ میں قبلائی نے ایرک بوگ کو جنگ میں شکست دی قبلائی کے علاوہ وہ لوگ تھے جو سٹیپ کے پرانے طریقوں کو ترک کرنے اور ایک اجنبی چین پر مبنی ثقافت کو اپنانے پر نراز تھے یہ تقسیم زیادہ گہری تھی کیونکہ اپوزیشن کے رہنما قائدوں تھے جو کہ اوگیدی کے پوتے کے طور پر جنہیں چنگیز خان نے ذاتی طور پر اپنا جانشی نامدد کیا تھا قانونی جواز کی نمائندگی کر رہے تھے بارہ سو اکامن میں مونگلکی کے الہاق کے ساتھ تخت اوگیدی کی لائن سے اس کے باید طلوعی کے پاس چلا گیا تھا قائدوں نے قبلائی کے حلاف اپنی دشمنی میں کبھی نرمی نہیں کی اور تیرہ سو ایک میں اپنی موت تک منگولیا اور ترکستان کا مالک رہا قبلائی حان کی حکمرانی کے تخت جان خاندان خوشحال ہوا اقتصادی ثقافتی اور سائنسی ترقی کا مرکز بن گیا اس نے جدید انتظامی صلاحات نافذ کی عظیم دیوار کو مضبوط کیا اور عظیم نیر کی کووسی کیا سلطنت کی اندر کمیونکیشن اور تجارت کی سہولتیں فراہم دوستو اب اس کہانی میں ایک اور شخص کا اضافہ ہوتا ہے جسے مارکو پولو کے نام سے جانا جاتا ہے مارکو پولو بارہ سو اکتر میں اپنے والد نکولو اور چچا مافیو کے ساتھ اکسانوی مشرق کی طرف ایک جرت مندانہ مہم پر نکلا اس کا سفر ہزاروں میلوں پر مخیط تھا اور بلاہر یہ سفر اسے قبلائی خان تک لے آیا وینشن ایکسپلورر مارکو پولو نے قبلائی خان کے دور میں چین کا سفر کیا اس نے سترہ سال تک قبلائی خان کی حدمت کی اس نے اپنی کتابی ٹریبل زاف مارکو پولو میں اپنے گیر معمولی تجربات کو دستاویزی شکل دی جس نے مشرف کے اجائبات کو یورپ سے مطارف کرایا قبلائی خان کی نمائی کامیابیوں کے باوجود اس کی سلطنت نے اپنے علاقوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے متعدد فوجی مہمات کا سامنا کیا جاپان اور سعوتی اسٹیشیا پر منگول حملے اس کے دور حکومت میں سب سے زیادہ قابل ذکر واقعات میں سے تھے بارہ ست چوہتر میں قبلائی خان نے جاپان پر اپنا پہلا حملہ کیا منگول اور کوریائی بحری جہازوں کا ایک آرمڈا جو شدید جنگجووں سے بڑا ہوا تھا کیوشو جزیرے پر اتارا جاپانی سامرائی جس کی کیادل سوی ناغا ٹیکزاکی جیسے کمانڈروں نے کی اور حملہ آوروں کے حلاف سخت مضامت کی لیکن منگولوں کی سراسر طاقت اور حکمت عملی نہ رکنے والی لگ رہی تھی جیسے ہی منگول افواج آگے بڑی فطرت کی ایک گیر متوقع قوت نے مداحلت کی اور ایک بڑے تفان جسے بعد میں کامی کاز یا خدای ہوا کہا جاتا ہے شدید ٹائفون نے منگول بحری بیڑوں کو تباہ کر دیا جاپانیوں نے اس تحفظ کی الہی نشانی کے طور پر دکھا گویا خود دیوتاؤں نے اپنے وطن کو بچانے کے لیے مداحلت کی ہو پہلی ناکامی سے خوف زدہ ہوتے ہوئے قبلائی خان نے بارہ سو اکاسی میں دوسرا اور اس سے بڑا حملہ کیا اس بار منگول فوجیں بہتر طور پر تیار تھی اور ان کی صفے سخت جنگجوہوں کے ساتھ بڑی ہوئی تھی لیکن بڑے پر معنی پر منگول انہیں مغلوب کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہے تھے ایک بار پھر کامی کاز جاپان کی مدد کو آیا جیسے ہی منگول بحری بیڑا ساحلوں کے قریب پہنچا طاقت و ٹائفون نے طبعہ ان طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور اس طرح دوسری مطبع قبلائی خان کو شکست ہوئی دوستو جیسے جیسے قبلائی خان کی عمر بڑھتی گئی جانڈ این ایسٹی کے معاشی چیلنجز اور بڑھتے ہوئے اندرونی اطلافات بھی بڑھتے گئے سلطنت کے اندر مختلف حتوں میں ازادی کی خواہش پروان چڑھتی گئی اور بغافتیں پھوٹ پڑی قبلائی خان بارہ سا چرانوے میں اناسی یا اسی سال کی عمر میں پتری وجوہات کی بنا پر انتقال کر گیا قبلائی خان کی موت کے بعد منگول سلطنت کے مغربی حصے میں ایک نئی طاقت عبری جسے الہانیت کہا جاتا تھا حلاقو خان چنگیز خان کے پوتے اور قبلائی خان کے بھائی نے فارس میں الہانیت قائم کی الہانیوں نے ایک وسیع علاقے پر حکومت کی اور ان کا دار الحکومت تبریز آرٹس ثقافت اور تجارت کا مرکز بن گیا اس کے علاوہ چنگیز خان کے ایک اور بیٹے چوگتائی خان کی طرف سے قائم کردہ چوگتائی خان نے بس یہشہ میں مقبولت حاصل کرنے لگی چوگتائی نے ایک وسیع اور عریض علاقے کو کنٹرول کیا جس میں موجودہ کازکستان ازبخستان اور افغانستان کے کچھ حصے شامل ہیں جدید دور میں بھی طاقتور منگول سلطنت کی یاد زندہ رہتی ہے چنگیز خان اور اس کے جانشینوں کی برپور تاریخ دنیا بر کے لوگوں کے تحیلات کو مصہور کرتے ہیں